ایک بات اور سمجھ لیجئے اب پہلے سو ایمبر پر تھا ہوتی تھی سو ایمبر میں جیمالہ اس کو آج کہتے ہیں پہلے میں آدمِ انتر ہے رام کی سادھی سو ایمبر پر تھا سوئی تھی رام نے سر نہیں جکایا تھا آج کی جیمالہ سہر میں ہنڈر پرسنٹ جیمالہ پر تھا کونلہ پردہ پر تھا ختم دیاتی نائنٹی پرسنٹ جیمالہ ہوتی ہے رام نے سر نہیں جکایا تھا وہ آج کی جیمالہ کہیں قائدر دیکھو جائے جیمالہ سٹیٹ پر دھولا بیٹھا ہے جیسے لڑکی وہاں سے جیمالہ لے کر کے چلی اب دیکھیں جب آئے رہی تو بائٹ رائیں اٹھ کے کھڑے ہوئی گئے اب نہیں تیس سال پہلے جو لوگ جانتے ہوگے ان کو پتہ ہوگا پہلے بائل پالے جاتے رہے ہیں اب بائل میں کھیتی نائی ہوئے تو کسان پہلے بائل پالتے رہے اور وہ رہیے اٹھ کے بائل ناندھ باندھے جفتری پس جائے جلے فرس ہوئے تلے بائل کھائے ہوئے اور ہر ماتھی کسان نکارہے اور جب ہر ماتھی نکارہے تو بائلہہو تو روائی لگے یہاں تک آیا ہے کہ ہم کا تو مچنا ہائیے ہیں ماتھی جان法ی ماتھی بائل مچائے جاتے آئے ہیں تو جب کسان ماتھی ہر نکارہے تو بائلہو تو روائی لگレہی اور کسان ماتھی اٹھائینا یہ بائلہو جاہے آج کی یہی دسا ہے دادا تو انہوں نے بائیلس کم ہے لڑکی جائمالہ یہاں انہوں نے کتنے کو ہاں کو اٹھائیں دے واللہی کئی آئیت اپنا تو پیڑنے دے تورہ اٹھائیں رہا لاؤ وہ یہ موت داری بائیلی تنا بھوچ گئے ساٹس رام کی بھی سادی جائمالہ پرتھا سے ہوئی وہ آج جائمالہ پرتھا ہوتی بائی تو پہلے جائمالہ پرتھا ہوتی ہی تھی آج بشو مہینی کا سویمبر ہو رہا ہے بڑی بھیڑ بھاڑا ہے اور نارد بابا ادھر سے نکل پڑے ایک آپ کو انہوں بتا دیں آپ کسی گاؤں کے پاس سے ہو کر کے نکلیے اور گاؤں میں کسی کے دوارے اگر بھیڑ بھاڑا ہے تو من نہیں مانتا لوگ پوچھتے بھئی آہائی کا نارد نے پوچھا کیا ہے بڑی بھیڑ بھاڑا لوگ نے کہا بابا بشو مہینی کی سادی شویمبر ہے شویمبر کہاں تو نارد او لمبے پڑے توکہ نارد ریکھا دیکھنے بڑا قابل تھے بابا بابا آہو آہ نے دیکھائی نارد ہے بھوپتی راج کمار کہاؤنا تکچ دوس گھون یہی گہرد ہے بیچاری کہ آو بابا آو بابا بیچ گھون کا ہماری بیٹیا کی ریکھا دیکھ لیں راند ریکھا دیکھیں بڑے قابل لیکن اب تو چکرم فسے نا کہ میری بیٹیا کی ریکھا دیکھو تو نارد نے کہا بیٹیا ہاتھ لاؤ یوکی ریکھا ہاتھ میں ہے نا لیکن نارد کا دماغ کام نہیں کر رہا شورتی دے کی منی بیرتی ویشاری ریکھا یہاں ہاتھ میں ہے لیکن نارد کا من ہاتھ ہم نا یہ نارد کا من تو لڑکی کی خوشورتی پہ لگا ہے نارد دیکھائیں بھو ہاتھ نہیں دیکھائیں شورتی دے کی منی بیرتی ویشاری دیکھائیں نائیں بڑی بھار لگی رہو نیہاری ایک ہوتا دیکھنا کوئی 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 دیکھ لو موڑی لو ایک ہوتا نیہار نا لب جو پلکہ ہی نیچے نہ ہوئے نارد کو دیکھنا ہے ہاتھ ہاتھ نائے دیکھائیں نارد لڑکی کا مو دیکھائیں موسیقی یعنی پلکہ نائے جہمکہ ہے پلکہ نائے جہمکہ ہے ریکھائیں یہاں ہے نارد دیکھائیں مو ریکھائیں ساپ کر رہی تھی کہ جو یہاں پہ رہی ہمارے سوئی ہوئی جو یہاں پہ رہی ہمارے سوئی ہوئی جو یہاں پہ رہی ہمارے سوئی ہوئی نارد نے دیکھا ہاتھ پکڑا دیکھائیں مو تو ریکھا کہتی تھی جو یہاں پہ رہی ہمارے سوئی ہوئی جو اس کے ساتھ سادھی کرے گا ہمار ہے اور نارد کی شمجم آوے جو اس کے ساتھ سادھی کرے گا ہمارے ہو جائے گا ہمارے ہو جائے گا ہمارے ہو جائے گا تو نارد نے سوچی ہے یہ دادا اتنی سندر لڑکی جو اس سے سادھی کرے تو عمر ہوئی آئے تو دماغ کم آیا ہر کمارے تو ہمیں ہوئے ہیں اس لئے اب سب سے جو مجبوط یعنی ہم نے کہلے مجبوط کہ سب سے گلت ہمارے آوگڑھا جھونٹ بولنا جھونٹ بولنا سب سے بڑا پاپ ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ کچھ جگہوں پہ جھونٹ بھی سانچ سے زیادہ سانچ ہوتا ہے تو نارد جھونٹ بولی گئے آلے والے جس کو کہتے ہیں لچھن سب بیچاری اور راکھے کچھ کا پھانائی بھو بسن باکھے لچھن سب بیچاری بھو بسن باکھے کچھ لچھن سب آلے والے پڑھائے کہ ستاسو لچھن کہیں نہ پتائیں نارد چلے ہو سو جمانم آئے ستاسو لچھن کی نفبہ آئے نارد چلے ہو سو جگانم آئے راجہ کو بتایا تمہاری لڑکی سبھی لچھنوں سے سمپن ہے اب ایک بات نارد کی سمجھ میں نہیں آئی کہ سمیں ایک سمسیہ ہے یہی اوصر چاہی پرمن سو بھا روپ بھی سال اس سمیں روپ چاہی بھئیہ روپ تاہی دے کی ویج ہے کمری اور رومے لے جے مال نارد نے سوچا ہمرے بابا روپ پر یا تھکبہ نہ ہی کری کیونکہ سمبر پتھا کا مدل من کی سادہ تو سوچا اب ہم کا کری دادا تو اب روپ چاہیے نا لیکن پھر سوچا کرے پتہ ہوتا کہ دادا روپ والا ماملہ پھنسی تو ابھی تو ہم بھگوان کے یہاں سے آئے ہیں بھگوان سے اچھا روپ والا کون ہوگا بھلا تو وہیں روپ مانگ لیتے تاو آتے سوچا اب جب تک جائیں گے لوٹ کر آئیں گے تب تک یہاں کوئی روپ والا آ گیا تو سادھی ہوئی جائیں اب نارد کی ہمت ٹوٹ لے اور جس آدمے کی ہمت ٹوٹ گئی تو آدمی سپل نہیں ہو سکتا انہیں سی تب بتا دیں پھر بھولے بابا کی یاد آئی کیونکہ بھولے بابا او چیز ہیں آپ کو پھر بتا دوں ایک بار بھولے بابا کی پوجہ آپ لوگ جرور کریے گا اور اس پیسل سامن کے مہینے میں بھولے بابا کی پوجہ ہوتی بہنوں سامن کا مہینہ بارہ مہینوں میں الگ ہے کیونکہ سامن کا مہینہ الگ بنے ہی ہے تمام فلمی گانے بھی سامن کے مہینے پر بنے ہیں جل میں ستاروں کانگن ہوگا رنجم برستہ سامن ہوگا سامن کا مہینہ پہن کرے ارے بہت گانے بتا ہوں سامن کا مہینہ بارہ مہینوں میں الگ ہے بھولے بابا اسپیسل سامن کے مہینے میں منائے جاتے ہیں تو بھولے بابا کے جو حق تُن کو بتا دوں بھولے بابا بہت دیالو ہے بھولے بابا نے ایک بات کہی ہے اس بات کو آپ کو جندگی میں یاد رکھنا کہ ہری بیاں پا کسر وات سامانا 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 پھر مات پا گا پر ہوئی مان سامانا ہری بیاں پا کسر وات سامانا پھر مات پا کسر وات سامانا بھولے بابا نے ایک بات بھی مجبود بتائی ہے کہ پرماتمہ ہر جگہ پر ہے یہ نشیت ہے میرے اندروں آنکھ نہیں کہ مولے بابا کس بات کو شد کر سکیں بہت پہلا آپ کو کھمبے میں ملیں میرا بائی کو جہر کے پیالے میں ملیں میرے پاس تو نیتر نہیں جو ہم دیکھ سکیں پرماتمہ ہر جگہ ہے اور ہر پکٹی میں سمایا ہے یہ آپ کو صحیح بتا دوں تو نارد نے سوچا پرماتمہ جب ہر جگہ ہے تو یہاں بھی ہوگا اس لئے بھگوان کو ہم یاد کریں آپ لوگ بھگوان کو یاد جب وہ موقع مل جائے بھگوان کو یاد کر لو ایک منتر بتا دیں ادھر پہ ہم نے بیٹیوں کو شک لکھ دیا ہے وہ بیدیارتیوں کے لئے منتر ہے اسپیسل جو بچے پڑھنے والے ہیں لیکن سبھی لوگ بھگوانے بیٹیوں کو لکھ لیں کہ منتر آپ کو بتا رہا ہوں کہ منتر سونے سے پہلے جاب کرنا ہوتا ہے جب سو گئے چلو تب جاب کرو اس کو لکھ لیجئے کالی مردن کنش نکندن دیوکی نندن تب شرنم سب لوگ ایک بار تو بولنا منتر سب لوگ بولا کرو سبھی لوگ بہنو کالی مردن کنش نکندن دیوکی نندن تب شرنم یہ منتر ہے سبھی لوگ بولیے گا ایک بار یہ گئی منترم بھولوا رہے تھے سب بولا ہے کہ بھوڑا مہتاری نائی بولا ہے ہم نے کہا مہتا جی کائنا ہے بھولتی بھولو بھائی نائی کرائیں ہم نے کہا بھولیوں نائی کتھا بند کتھا بند ہوئی بھولے نا جیدی بھو جیدی ہماؤں تو پڑوس میں جو لڑکیاں بیتھی تے ہوری آوئے لگے کہ دہینی بھالوں نے پندیتبہ سنائی نائی تو بڑا مشکل کو بولی کالی مردن کنش نکندن دیوکی نندن تو ہم نے بڑا پریاس کیا بھہنوں تب بھولا بولی کالی مردن کنش نکندن ہم 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 نے کہا ہم ہم کائپورا منتر بولا تو پڑوس میں بولی پندی جی نائی بولے ان کے منائی کو نا ہوئی دیوکی نندن پوچھ دیوکی نندن نہ ہی کہاں کالی مردن کنش نکندن دیوکی نندن نہ کہاں ہم 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 بہنوں ایسا نہیں ہے پتی کا نام لینے سے سمجھتی عمر کم پڑتی ہے تو نام نلیو تو کا نائی مری ہے مر جائیں گے بات ایک سممان کی بات ہے لیکن جہاں تک منتروں میں نام آتا ہے تو لینا ہی پڑتا ہے اس لئے اس منتر کو آپ لوگ لکھ لیجئے سوتے سمیش کو جو جاپ نتی کرے گا اس کے کش دور ہوں گے کالی مردن کنش نکندن دیوکی نندن تم سم جو نارد نے سوچا ہم بھگوان کو یہیں یاد کرے میرے بھگوان آ جائے گے اس نے بھولے باوہ کی یاد کیا اور پنے پرہو کو یاد کیا یاد کیا یہ بھگوان آو یہ میری پرہو آو سبھی لوگ بھولی ہے جائے رام للا جائے جنک لگی جائے رام للا جائے جنک لگی جائے رام للا جائے جنک لگی جائے جائے لچ مانے باد رنگ بادی جائے جائے لچ مانے باد رنگ بادی لکشمان بجرنگ پنی لکشمان بجرنگ پنی بجرنگ پنی جائے تاریخ کو ہمارا کارکم پیشامہ چوراہے لگا ہے اگلا مانگر جو آئے گا چوتھا تیسرا سریاں پیشان ہے اور چوتھا پیشامہ چوراہے پہ دو دن کا تاریخ ہمیں تو آپ لوگ وہاں اتنے سمیں نکال کے آئیے گا اس کے لئے ریڈی رہوں گا سب بیٹیا لوگوں نے یہ سمیں دیا ہے اتنا اچھا لگا جندگی کا تو بھروسہ نہیں کہ ہم رہیں گے ہی اگر رہیں گے تو پھر جوی بلاکات جنور ہوگی یہ تو ماتا جی کی بھائی کرپا ہے امکار بھائیہ کی ماتا جی کی امکار بھائیہ کے جنہوں نے اتنا پریاس کر کے ہمیں شمع دیا اور بھی تمام کتھائیاں ہو چکی اس سے پہلے لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو کچھ الگ ملے اور جتنی کتھا ہو اتنی سمجھ میں آئے ہماری پوری کوشش رہی ہے اس لئے جو بھی گلتیاں ہونے اس کے لئے چھما کریے گا آپ لوگ اور بھگوان سے کام نہ کرنا پھر درسل میں لاؤں ایسے دربار میں آپ لوگ بیٹھے ہو جہاں سے کوئی نیراث نہیں لوڑو جب نارض بابا نے سوچا یار بھگوان تو ہر جگہ ہے لاؤں اس کو یاد کریں تو بہو بی دی بینے کی نتے ہی تالا بھگوان کو یاد کیا بھگوان آگئے بھگوان آگئے آپ ابھی بھانمان جی کی اپاس نہ کرو بھانمان جی پرگٹ ہو جائیں کیا بات ہے اب نارض بہت خوش خوش جانت کا ہے کہ اب ہمارے کام ہوئے گا اب مان لو تمہرے گھر پہ آوائے گھنٹا تو گھنٹا بیٹھے کچھ نہ کہائے اور گاؤں کے باہر پہنچے پھون ملاوائے تو سمجھ لو کوئی خطرہ ہے سمجھ لو کوئی خطرہ ہے تو آدمی ننگے پاہ بھا دی بھگوان نے سوچا نارض یار آوہیت میں رہے آخر کاؤں سمجھ سے ہوئے گئے تو بھگوان جھٹے ہی آگئے بھولے نارض کیا بات تو نارض کا قیم بھی آؤ پر ہی آئے یو بھلا کوئی قیم بھی آؤ پر ہی آئے نارض کھیسے کارا ہی بھولے بتاؤ کیا بات ہے تو نارض کالا کہ بات نہ پہنچو اے کچھ تو بھولی ہے وہ نے بھولا ہی کہ کسیلا نیدھی کی بالا مطلب ہاں ہاں نارض نے کسنا مرض کیوں یاد کیا ارے شیلا نیدھی کی بالا چہرہ ہے بھولا بھالا عمر ہے باقی سولہ سال ایک بات ہے نارض کہایو ستیو کی بات آئے نارض نے بتایا عمر ہے باقی سولہ سال سولہ سال کا مطلب نابالک نارض آئے ساٹھ سال کے آج سمیہ ہوتے تو آسا رامتہ جیلن جاتے مری سولہ سال کی نابالک لڑکی موسیقی 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 جب سے ہے دیکھا اس کو مجھ کو نہ کچھ بھی بھائے جب سے ہے دیکھا اس کو مجھ کو نہ کچھ بھی بھائے دل کو نہ چینے آئے ہم کو نہ دینے آئے دل کو نہ چینے آئے ہم کو نہ دینے آئے کرو سو جتنے تکالا جہی سے وہاں جائی بالا اور میں لے جائے ماں کہو کہو کہ میں ہاں موسیقی 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 یہاں گریہ سرکائے کے لائے پہتے دین سے گریہ کے لائے یہاں گریہ سرکائے کے لائے پر نارائن نارائن گائن بینہ مدھر بجائے کے لائے اب تو سرو جلے ہیں جلہا بھگوان ہم ہوں بن بردلہ کوئی کار کری ہے اب تو کوئی کار کری ہے کوئی کار کری ہے کوئی کار کری ہے مہراج ارے اپن روپ تمہاں ہم کا دائی تو بیٹھو مو جوڑائی کے لائے اپن روپ تمہاں ہم کا دائی تو بیٹھو مو جوڑائی کے لائے بیٹھو مو جوڑائی کے لائے بیٹھو مو جوڑائی کے لائے اپن روپ تمہاں ہوں لائے بھرمالا پہرائی کے لائے بھرمالا پہرائی کے لائے اپن روپ تمہاں ہوں لائے کہ جہی بھی دن آتھ ہوئی ہی تمورا کرہو زبے گیتا سمئی دورا جہی بھی دن آتھ ہوئی ہی تمورا کرہو زبے گیتا سمئی دورا جہی بات نارد کو پھلی ہائی ہے کہ جہی بھی دن آتھ ہوئی ہی تمورا لڑکے کا ہیت کیسے ہے پیتا جان سکتا ہے یہ آپ کو نبیدن بتا دیں تو اب جب ہیت کا نام لیا تو بھگوان مشکر آئے جہی بھی دن آتھ ہوئی ہی پرمہت نارد سنو کمار تم ہیت کی بات کرتے ہو جیسے تمہارا پرمہت ہو جس پرکار سے پیتا کو پتا ہوتا میرے بیٹے کو کیا ہو سکتا ہے اسی پرکار سے بھگوان کو پتا ہمیں کیا ہو سکتا ہے بھگوان مشکر آئے چنتہ نہ کرو جیسے تمہارا پرم ہی تو ہوگا اور ہیت کیسے ہے بھگوان جانتے ہیں نارد نے مانگا ہری کا روپ ہری مانے بھگوان اور نارد کو ملا ہری کا روپ ہری مانے بندہ مانے بھگوان مانے ھگوان نارد کو بندر کا مک ملا نارد نے ہری کا روپ مانگا تو ہری کا روپ ملا اب نارد گرگ جانتی کا ہے مونی مانہ رس روپ آتی مورے مہیتہ جی آنی بری نائی بھورے مونی مانہ رس روپ آتی مورے مونی مانہ رس روپ آتی مورے مونی مانہ رس روپ آتی مورے نارد بابا میری بہنوں وقت وہاں پہنچ گئے جہاں پر سیمبر ہو رہا تھا ایک ایسے کا راجہ بھائی تھے جب نارد گئے ان کو ابھیمان ہے ہم سے روپ آن کون ہوگا ایک نمبر کی کرسی بھائی تھے جانت کا ہے ادھرہ اسے لڑکی آبائی اور ادھرہ جیمانہ دال دائی چلی جائے کیونکہ سوچا ہے روپ پر آہ راجی ہمیں آہ روپ آن اور آخر سب کے آگے ماری ماری گھومیں تک جیمالہ ڈالا ایک کوئی چاہتا ہے کہ کشی کی گھر والی سب کے آگے ماری ماری گھومیں وہ چلوہ سیٹی بجھا میں یہ کشیل برداست ہے بھلا کوئی چانت تو نارد نے سوچی دادا بیاء ہوں سے ہونا ہے اور یہ دوسرے کیا کہ ماری ماری گھومیں یہ اچھا نہیں رکھتا ایک ای نمبر پہ بیٹھیں ہمارے جیمالہ ڈال دائی چلی جائے نارد جمع بیٹھیں مر کٹ بہدن مر کٹ مانے بندار نارد کموہی بندارا نارد سوچیں مر کٹ چاہے مری جائیں چاہے کٹ جائیں بھی آو بھائی کٹ جاؤ مر کٹ بہدن بھائی مو کرے دے گی مر کٹ بہدن آیاں بھائی مو کرے دے گی مر کٹ بہدن مر کٹ بہدن مر کٹ بہدن مر کٹ بہدن بھائی مو کرے دے گی مر کٹ بہدن مر کٹ بہدن مر کٹ بہدن ادھر بیٹھے تھے تو لڑکی پیچھے پیچھے ادھر چلی گئی تو نہارت نے سوچا یہ روپ پر راجی ہمارا روپ دیکھے نائی راجی کہاں کا دیکھنا ہے بھائی تو کیونکہ بندر کا مکھ ہے تو بندر کی کچھ آدھتے ہوں بندر بڑا آئی بی ٹائپ ہوتا ہے بندر جہاں بیٹھی تو سانتی نائی بیٹھی جنہی پیروک ڈارب بیٹھی ویڈما جھکی لاری اور ایک بندر کی دوسری عادت ہے بندر تم کا دیکھی تو تمہاری برو کاٹے جارور دہو رہی نمبر دو اگر تم دیرائے گو تمہارے کاٹ دکھائی اگر تم ڈپٹ لیو تو بھاگی لی دو نہیں ہم بندر کے دیرائے گو تو کاٹ دکھائی ڈپٹ لیو تو بھاگی جائی بندر کی کچھ آدھتے غلط ہوتی ہیں تو اب نارد بابا کیونکہ بندر کا موہ ہے عمر تو ساٹھ سال ہے لیکن ہم نارد کے چین نائی پر آئے ہتھا لگے تھے نا پھرسٹ کلاچ کی کورشی تھی ایسے ہتھا لگے تھے ہاں دری کئے بیٹھاؤ تو نارد نے سوچا ہم جنہیں کو نیچے پڑی رہا ہے ہم کا دیکھ نہیں پائی تو جب لڑکی ادھر جائے تو نارد ادھر سے اکسائیں تو ای والے ہتھا پہ اچھرے کے بیٹھائیں لڑکی پیچھے پیچھے ادھر جائے تو نارد بابا ادھر سے اچھلے تو ای والے ہتھا پہ بیٹھائیں لڑکی ادھر جائے ای والے ہتھا پہ بیٹھائیں بڑا پریشان ادھر در اچھلے اچھلے گھومائیں اب سنکر کے دونوں گن پیچھے چھپے ہیں کہ نارد تو مجھا لے رہا ہے پہلے نارد بڑا پریشان شنکر کے دونوں گن پیچھے چھپے ہیں مجھا رہا ہے نارد خوبی جہ در خودائی پھاندائی لیکن واری بھگوانت ماری مایا ہے گھری نبتنوں تاہاں گئے وہ کہ پھالا گھری نبتنوں تاہاں گئے وہ کہ پھالا مہاری حراشی میں لو جائے پھالا گھری ہراشی میں لو جائے پھالا گھری ہراشی میں لو جائے پھالا گھری ہراشی میں لو جائے پھالا لڑکی ادھر ادھر دوڑی دوڑی گھومائیں نارد بابا پودے کودے گھومائیں تب تک بھگوان سرمن ناران منش کے روپ میں آئے وش مہیر جیمالہ گلے میں ڈال دیا جو لگنی لاچ نواتا پشت مہینی نے جائمالہ ڈال دیا کام ہو گیا کام ہو گیا نارد بابا پچھرتا ہی رہے ابھی تک سنکر کے دونوں گڑ پیچھے چپے تھے اب مداری کا کھیل ختام دیرے دیرے اب دونوں سامنے آگئے بولے اے بابا بیاو کرے آئے بولے کہے کوئی بات آئے بات کا نجم کھمک ربی لوک ہو جائی